سو جو تیسرا بٹن ہے بوٹ اوپنر کا اگر آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو ڈگی گاڑی کی اس طریقے سے الیکٹریکلی اوپن ہو جائے گی یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے خاص طور پر آپ جب شاپنگ وغیرہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں سامان ہوتا ہے تو آپ بڑی ہی آسانی سے جسٹ ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس کی ڈگی کو اوپن کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ اوپن ہوتی ہے بلکہ آبیسلی کلوز بھی الیکٹریکلی ہی ہوتی ہے تو یہ اوپر بٹن آپ کو دیا گیا ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور چلیں ہم چابی سے بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کلوز کرنے کے لیے اس بٹن کو واپس پریس اور ہولڈ کرتے ہیں تو یہ بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سو میں نے بٹن کو پریس کر دیا ہے اور یہ بند بھی چابی سے ہی ہوتی ہے سو یہ آپ کو الیکٹرک سیٹس آفر کرتی ہے جو کہ 1,2,3,4,5,6 اور 7,8 وے الیکٹریکل ایڈجیسٹیبل ہیں اور اس میں آپ کو انڈر تھائی سپورٹ کی بھی ایڈجیسمنٹ ملتی ہے نورملی یہ چیز آپ کو گاڑیوں میں نہیں ملتی الیکٹرک سیٹس کے ساتھ بھی بٹ اس گاڑی کے اندر آپ کو یہ مل جاتی ہے تو لمبے سفر پر آپ اس چیز سے بڑے کمفٹیبل ہوں گے اور پینارامک سنروف جو کہ اس گاڑی کا سب سے سگنفیکنٹ فیچر ہے وہ آپ کو اس گاڑی کے اندر مل جاتا ہے اور جائگینٹک قسم کا سنروف ہے پلس یہ اوپر آپ کو سیفٹی نیٹ بھی ملتا ہے تو اگر آپ ہائی سپیڈ پر اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو باہر سے کوئی بھی پتھر کوئی بھی ایسی چیز اڑ کر اندر آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس نیٹ کی وجہ سے رک جاتی ہے اسلام علیکم گائز اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں 2024 کیا سپورٹ ایج آل ویل ڈرائیو اس کو آپ ٹاپ آف تا لائن ویڈینٹ کہہ سکتے ہیں لیکن سپورٹ ایج کے اندر اب جو ہے ٹاپ آف تا لائن وہ آتا ہے بلیک ایڈیشن جس کے اندر آپ کو کافی زیادی بلیک ٹریمز ملتی ہیں بٹ فیچرز کے معاملے میں دونوں گاڑی ہیں تقریباً سیم سیم ہی ہیں صرف اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پر بلیک کلر کا ایکسنٹ ملتا ہے جبکہ اس گاڑی کے اندر ڈیفرنٹ کلر کمبینیشنز یوز ہوئے ہوئے ہیں باقی دونوں گاڑیوں کے فیچرز بالکل سیم تو سیم ہیں یہ 2024 کا موڈل ہے اگر اس کی پرائس کی بات کر لی جائے تو اس گاڑی کی انوائس پرائس ہے 87,61,000 روپیز اور اگر اس سے لیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو یہ گاڑی کیا ایبٹ آباد موٹرز پر اویلیبل ہے اس سے لیٹڈ آپ نے کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو سکرین پر دیئے گا نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں سو اس گاڑی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ 2024 موڈل کیا سپورٹیج جو کہ 87,61,000 روپے کی گاڑی ہے اور یہ گاڑی آپ کو فیچرز کیا کیا آفر کرتی ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ top of the line ویریانٹ ہی ہے جسٹ بلیک ایڈیشن نہیں ہے تو باقی سپورٹیج کے جتنے بھی فیچرز آتے ہیں الیکٹریکل فیچرز یا اور بھی جو جو ایڈ آنز ہوتے ہیں وہ سب اس گاڑی کے اندر آپ کو مل جائیں گے جیسا کہ پاور ٹیل گیٹ 18 انچز کے اللائے ریمز اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی کی سے سو بڑی خوبصورت سی کیس گاڑی کے ساتھ آپ کو ملتی ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی ایک طرف آپ کے پاس کیا کی برینڈنگ ہے دوسری طرف بلکل سمپل ہے کوئی بھی برینڈنگ نہیں ہے اور اس کی 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 کالٹی کی اگر بات کریں تو یہ کافی پریمیم کالٹی میں ڈیزائن ہوئی بھی ہے کافی اچھے مٹیریلز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی ہی انکنونشنل سی کی ہے نارمل اگر آپ دیکھیں تو یہاں اوپر بٹنز ہوتے ہیں یا اس طرف ہوتے ہیں اس گاڑی کی بلکل سٹائٹ پر بٹنز آپ کو ملتے ہیں جو کہ اس کو یوز کرنے میں کافی آسان بھی بنا دیتے ہیں سو اپشنز کی بات کریں تو آپ کے پاس لوک آ جاتا ہے ان لوک آ جاتا ہے اور بوٹ اوپنر آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے اور یہ ایک اور بٹن ہے یہاں پر اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ اس کی کی کو نکال کر مینیولی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر گاڑی یا کی دونوں میں سے کسی ایک کی بھی بیٹری ختم ہو جائے سو جو تیسرا بٹن ہے بوٹ اوپنر کا اگر آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو ٹگی گاڑی کی اس طریقے سے الیکٹریکلی اوپن ہو جائے گی یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے خاص طور پر آپ جب شاپنگ وغیرہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں سامان ہوتا ہے تو آپ بڑی ہی آسانی سے جسٹ ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس کی ڈگی کو اوپن کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ اوپن ہوتی ہے بلکہ اوپنسلی کلوز بھی الیکٹریکلی ہی ہوتی ہے تو یہ اوپر بٹن آپ کو دیا گیا ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور چلیں ہم چابی سے بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کلوز کرنے کے لیے اس بٹن کو واپس پریس اور ہولڈ کرتے ہیں تو یہ بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں نے بٹن کو پریس کر دیا ہے اور یہ بند بھی چابی سے ہی ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر والا یہ ڈگی والا بٹن نہ بھی پریس کریں تو چابی سے ہی ڈگی کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں اور کلوز بھی کر سکتے ہیں آئیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ایکسٹیئر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں گاڑی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے یہ آپ کو ویلکم کرے گی جب آپ اسے سٹارٹ کرتے ہیں لائٹس کو ہم آن کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کی ہائی بیم کو بھی آن کر لیتے ہیں اور امرجنسی لائٹ کو بھی آن کر لیتے ہیں یا ہیزارڈ لائٹ سوچ کو بھی آن کر لیتے ہیں سو ایکسٹیئر کی بات کرتے ہیں 2024 کیا سپورٹیج آل ویل ڈرائب کو جو ایکسٹیئر ہے یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور نو ڈاؤٹ کہ جب 2019 میں یہ گاڑی پاکستان کے اندر لانچ کی گئی تھی تو بہت سارے لوگوں کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کمیونٹی کے دل اس گاڑی نے جیت لیے تھے کیونکہ اس وقت اس کی کیٹیگری بلکل ڈیفرنٹ تھی اس کے مقابلے کی بھی کوئی گاڑی نہیں تھی اور اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر ایسیو بیز کے سیگمنٹ میں یہ گاڑی پائنئر ہے تو میرے خلال سے یہ غلط نہیں ہوگا یہاں پر اگر فیچرز کی ہم بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو پروجیکشن لائٹس آفر کرتی ہے جس کے اندر آپ کو LED لیمپ دیا جاتا ہے لو بیم کے لیے اور ساتھ ہی ہائی بیم کے لیے بھی اچھا اس کی لائٹس بہت ہی کول ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چار لائٹس آپ کو اس کے لیمپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی اس کے DRLs ہوتے ہیں ڈے ٹائم رننگ لائٹس جیسے ہی آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو یہ ہر وقت آن ہی رہیں گے اور نارمل گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ہیڈ لائٹس کو آن کرتے ہیں تو DRLs آف ہو جاتے ہیں لیکن اس گاڑی کے اندر اس کیس میں بھی اس کے DRLs آف نہیں ہوتے لائٹس کے اندر آپ کو بلیک کا ایکسنٹ ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کروم کا کمبینیشن ملے گا جو کہ اس کی لکس کو زیادہ اور زیادہ پریمیم بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیکیشن LED کے اندر آپ کو دی جاتی ہے جو کہ کافی اچھی ہے اور انٹیگریٹڈ فارم میں ہے لیکن اس کی ڈیزائننگ کافی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے اور کافی الیگنٹ لگ رہی ہے یہ اچھا جی گریل کی طرف اگر ہم آ جائیں گے تو یہ گاڑی آپ کو کیا کی سگنیچرڈ ٹائگر نوز گریل آفر کرتی ہے جس کے اندر وینٹیلیشن کے لیے کافی بڑی اوپننگ آپ کو دی گئی ہے اور اس کے بیچ میں یہ جو ڈیزائنز ہیں یہ ٹائنگل ٹائپ کی ڈیزائنز آپ کو ملتے ہیں جو کہ گلاسی بلیک میں ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اور یہ کافی اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ لائننگ کروم میں آپ کو ملے گی جو کہ گریل کی لک کو مزید پریمیم بناتی ہے فرنٹ پر آپ کو کیا کا بیج بھی مل جاتا ہے اور اس کا جو بمپر ہے اس کے اندر بھی آپ کو کروم کا ایکسنٹ نظر آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں فوگ لیمپس اور ان کی ہاؤزنگ گلاسی سلور میں ڈیزائن کی ہوئی ہے جو کہ کافی مزیدار نظر آ رہی ہے سو فرنٹ سائٹ سے اس کی لک کافی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بورنگ لک نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے بھی آپ کے پاس کافی بڑی اوپننگ ہے جو کہ اس کے انجن کی پراپر ونٹیلیشن کا کام کرتی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آ جاتی ہے اس کی لائسنس پلیٹ کی جو جگہ ہے وہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی آپ کو پارکنگ سینسرز بھی آفر کرتی ہے فرنٹ سائٹ پر تو اس میں آپ کو یہاں پر چار پارکنگ سینسرز مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سب سے نیچے والا لور لپ ہے اس گاڑی کا یہ آپ کو ملتا ہے میٹ بلیک فنش کے اندر کیونکہ ظاہر ہے ایس چوووی ہے تو یہ وہ ایریا ہوتا ہے جو روڈ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو یہ اس ایریا کو گلاسی فنش میں ڈیزائن کرنے کا کوئی بھی مطلب کوئی بھی تک نہیں بنتی کیونکہ یہاں سے ہر وقت آپ کے پتھر اڑکے آتے ہیں کوئی بھی چھوٹے موٹے سٹونز آتے ہیں یا آف روڈنگ میں آپ کا یہ ایریا نیچے ٹکرا سکتا ہے تو اس صورت میں سکریچز کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس نیچے والے ایریا کو رف ان ٹف لک دینے کے لیے تھوڑا ریجٹ بنانے کے لیے مات فنش میں ڈیزائن کیا جاتا ہے باقی اس کے جو یہ لپ ہے یہ کافی شار ایجز کے ساتھ ڈیزائن ہوا ہوا ہے جو کہ گاڑی کی فرنٹ سائٹ سے لکس کو انہینس بھی کرتا ہے اور ایرو ڈائنامکس کو بھی بہتر بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کی وجہ سے گاڑی فرنٹ سائٹ سے دیکھنے میں تھوڑی سی اگریسیو لکس اس کی نظر آتی ہیں اس گاڑی کی جو سائٹ پروفائل ہے یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی مزیدار ہے سب سے پہلی چیز تو آپ اگر دیکھیں گے اس کے ونڈوز کے اردگرد آپ کو یہ کروم ملتا ہے جو کہ نارملی آپ کو یا تو جرمن گاڑیوں کے اندر ملے گا یا پاکستان کے اندر بھی تھوڑا ٹاپ نوچ گاڑیاں جو آتی ہیں ان کے اندر آپ کو ملتا ہے یعنی کہ کروڑ سے پلس کی گاڑیاں جو آپ کو ملیں گی ان کے اندر آپ کو ملتا ہے اور اکثر گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے والی سائٹ پر آپ کو کروم دے دیا جاتا ہے بٹ اوپر بائی ڈی فالٹ نہیں آتا لیکن اس میں نیچے بھی کروم موجود ہے اوپر بھی کروم موجود ہے انفورشنیٹلی ائر پریس یا رین وائزر تو آپ کو اس میں پری انسٹالڈ نہیں ملتے بٹ وہ آپٹر مارکیٹ آپ ایسیسریز کی انسٹالیشن کروا سکتے ہیں مارکیٹ میں بہت ساری آپشنز آپ کے پاس آویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو اس گاڑی کے اندر بہت زیادہ برینڈنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ ویریانٹ کون سا ہے جس یہاں پر آپ کو آل ویل ڈرائیو کا بیج مل جاتا ہے اور اس میں پراپر آل ویل ڈرائیو سیٹ اپ آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ ڈیفرنشل لگ کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو چھوٹی موٹی اگر آف روڈنگ پر بھی لے کر جاتے ہیں تو ڈیفرنشل لگ کو ایکٹیویٹ کر کے آپ اس آف روڈنگ کا مزید اس سے گاڑی کی جو ڈرائیو ہے مزید آپ انجوائیبل آپ کی بن جاتی ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس اٹھارہ انچز کے ریمز آپ کو ملتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ٹو ٹون کمبینیشن میں ہوتے ہیں اور مزید کی بات یہ کہ اس کارڈی کے اندر جو پانچوہ ریم ہے سپیر ریم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی سیم اٹھارہ انچز کا یہی آلوائے ریم آپ کو ملتا ہے نورملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچوہ ریم یا تو سپیس سیور آپ کو دے دیا جاتا ہے یا سیمپل سٹیل ریم آپ کو ملتا ہے بہت یہاں پر آپ کو کمپلیٹ وہی سیٹ اپ ملتا ہے کمہو کا ٹائر اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا اور اگر اس کے ٹائر سائز کی بات کر لی جائے تو یہ ٹو ٹونٹی فائیف فیفٹی فائیف اس کی پروفائل ہے اور ایٹین انچز اس کے ریم کا سائز ہے فرنٹ پر آپ کو یہ گاڑی ڈسک بریکس آفر کرتی ہے اور اسی طرح بیک پر بھی آپ کو یہ گاڑی ڈسک بریکس آفر کرتی ہے فرنٹ پر آپ کو میک پرسن سٹرٹس مل جاتے ہیں بیک پر یہ گاڑی ملٹی لنک سسپنشن سیٹ اپ یوز کرتی ہے جو کہ آپ کو سیوک کے اندر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور ٹویوٹا کی اگر بات کر لی جائے تو پری ایس وغیرہ کے اندر آپ کو ملتا ہے کرولا کے اندر یہ سیٹ اپ آپ کو نہیں ملتا اور بھی جو ہائی اینڈ والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہی ملٹی لنک والا سیٹ اپ آپ کو ملتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی رائٹ کوالیٹی بہت سافٹ سمود ہو جاتی ہے ہائی سپیڈ پر گاڑی کی سٹیبلیٹی کارنرنگ ہینڈلنگ کافی بہتر ہو جاتی ہے آن دی ایدر ہینڈ یہ سسپنشن تھوڑا سا ایکسپنسیب ہوتے ہیں مینٹیننس کے معاملے میں بٹی ایس ہر چیز کے کچھ اچھی اور کچھ بوری چیزیں ہوتی ہیں اچھا جی باقی اس کی یہ جو کلائڈنگ ہے یہ سائٹ پر بھی چلتی ہے اور سیم وہی میٹ فنش کے اندر آپ کو ملے گی یہاں سے آ کر یہ تھوڑی سی زیادہ چوڑی ہو جاتی ہے ویسٹ لائن سے نیچے اور آپ کو یہاں پر ایک عدد ویسٹ لائن کافی شارپ قسم کی نظر آتی ہے اور اس جگہ سے ایک کرو بھی آپ کو نظر آئے گا اگر آپ یہاں سائٹ سے کھڑے ہو کہ اس گاڑی کو دیکھیں گے اچھا دور لائچز کی بات اگر ہم کریں تو یہ ٹو ٹون کمبینیشن میں ہیں اوپر آپ کو کروم مل جائے گا نیچے باڈی کلرڈ ہیں اور ساتھ ہی ریکویسٹ سنسر اس میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن یہ بٹن ہے اس میں آپ کو سنسر نہیں ملتا بٹن ہے اس پر آپ پریس کریں گے تو گاڑی لوک اور انلوک ہوگی میررز اس گاڑی کی ریٹریکٹیبل ہیں تو آپ گاڑی کو جب لوک کریں گے تو یہ فولڈ ہو جائیں گے اور جب آپ انلوک کریں گے تو یہ انفولڈ ہو جائیں گے پلس الیکٹریکلی ایڈجیسٹیبل ہیں LED انڈیکیشن ہے تو ساری موڈرن چیزیں اس گاڑی کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں لیکن 360 کیمرہ سسٹم اس میں آپ کو نہیں ملتا جو باقی اگر اس کے ساتھ کی کیٹیگری کی دوسری گاڑیوں کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں تو کافی ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کو 360 کیمرہ سسٹم آفر کرتی ہیں ایڈاپٹیب کروز کنٹرول آفر کرتی ہیں اوٹو بریکنگ آفر کرتی ہیں لیکن وہ چیزیں اس گاڑی کے اندر آپ کو فیلحال نہیں ملتی اوپر آپ کے پاس آ جاتی ہیں روف ریلز جو کہ بلیک کے اندر آپ کو ڈیزائن ہوئی بھی ملتی ہیں اور یہ ایک بڑا پریکٹیکل قسم کا فیچر ہے جو کہ ہر ایسیو بی کے اندر تقریبا ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کی سپیس بڑھانی ہے تو آپ ان روف ریلز کو یوز کرتے ہوئے اوپر کوئی بھی لگیج باکس لگا سکتے ہیں ٹاپ باکس یا سکی باکس لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو سپیس ہے لگیج سپیس ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی بیک سائٹ سے جب آپ اس کی لک دیکھیں گے تو بریک پریس کرنے کے بعد اس کی ریر لائٹس کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی اس میں کافی ویزیبل لائٹس یوز کی گئی ہیں اور ٹاپ پاؤنٹڈ لائٹ جو ہے وہ بھی کافی ویزیبل ہے تو رات کے ٹائم اگر آپ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو پیچھے سے آنے والی ٹرافک کو کافی ویزیبل اس کی لائٹس نظر آتی ہیں اور ان کی لکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اگر ریئر ایکسٹیریئر فیچرز کی بات کرتے چلیں تو سب سے پہلے تو جو اس کا آٹو ٹیل گیٹ ہے وہ سمجھیں کہ ہائی لائٹڈ فیچر ہے اس کا اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں سٹارٹ میں ہی بتا چکا ہوں چابی سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور چابی سے کلوز بھی آپ کر سکتے ہیں مزید یہاں پر آپ کو ایک انفینیٹی بار ملتا ہے جو کہ کمپلیٹ گاڑی کے ایج ٹو ایج چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو ایلیڈیز کا کمبینیشن مل جاتا ہے اس کی ریر لائٹس کے لیے اور یہ گاڑی آپ کو جائگانٹک لائٹس آفر کرتی ہے جو کہ سائٹ سویپٹ ہوتی ہیں اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑی کی کافی سارے ایریا کو کور کرتی ہیں سائٹ پر بھی فیچرز کی اگر بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو سپوائلر آفر کرتی ہے بیک سائٹ پر جس کے اندر آپ کو ٹاپ ماؤنٹڈ ایلیڈی لائٹ مل جائے گی وائپر واشر ڈی فاغر یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں یہاں ہمارے پاس سپورٹ ایج کی برینڈنگ ہے اور اس کے علاوہ یہاں نیچے آپ کو ملتے ہیں ٹرن انڈیکیٹرز سو یہ چیزیں اس میں آپ کو ہیلوجن بلب میں ملتی ہیں ٹرن انڈیکیٹرز اور ریورس لیمپس آپ کو ہیلوجن بلب میں ملیں گے اچھی بات یہ کہ بیک سائٹ پر بھی یہ گاڑی آپ کو پارکنگ سینسرز آفر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریئر سائٹ پر آپ کو ریفلیکٹرز بھی یہاں پر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں سو آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس گاڑی کا انٹیریئر ہم دیٹیل میں دیکھتے ہیں سو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو آل نیو ٹونٹی ٹونٹی فور کیا سپورٹ ایج آل ویل ڈرائیب کا انٹیریئر دکھاتا ہوں اور آپ اس کی وائیڈ لک دیکھ لیجئے یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا لیڈر سیٹس ہمارے پاس آتی ہیں ڈیشپورٹ کافی مزیدار ہے ٹو ٹونٹ کمبینیشن میں ڈیزائن ہوا ہے اور ریئر انٹیریئر بھی آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اس کے فیچرز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ ڈرائیور دور پر آئیں گے تو اس کی ٹیم ٹو ٹونٹ میں ڈیزائن ہوئی بھی ہے یہاں پر آپ کے پاس وارننگ لائٹ مل جاتی ہے آپ کو جو کہ ایک ریفلیکٹر کائنڈ آف لائٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دور کے اگر میٹیریئلز کی بات کریں تو یہاں بھی لیڈر یوز ہوا ہوا ہے یہاں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کو بہت ہی لو کوالیٹی گاڑی یوز کر رہے ہیں ٹرائیور ونڈو کے لیے آٹو کا آپشن موجود ہے باقی ونڈوز الیکٹرک ہیں یہاں سینٹر لاکنگ سسٹم ہے چائلڈ سیفٹی لوک ہے اور سائیڈ میررز کے لیے آپ کو یہاں یہ سارے کنٹرولز دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے دور کے اوپر آپ کو دو سپیکرز ملتے ہیں ایک اوپر ہے اور ساتھ ہی ایک یہاں نیچے آپ کو مل جاتا ہے اور ساتھ ہی سٹورج سپیس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو باٹل ہولڈر کے ساتھ ساتھ سٹورج کمپارٹمنٹ بھی مل جاتا ہے یہ آپ کو الیکٹرک سیٹس آفر کرتی ہے جو کہ ون ٹو تھری فور فائف سکس اور سیون ایٹ ہوئے الیکٹرکل ایڈجیسٹیبل ہیں اور اس میں آپ کو انڈر تھائی سپورٹ کی بھی ایڈجیسمنٹ ملتی ہے نورملی یہ چیز آپ کو گاڑیوں میں نہیں ملتی الیکٹرک سیٹس کے ساتھ بھی بٹس گاڑی کے اندر آپ کو یہ مل جاتی ہے تو لمبے سفر پر آپ اس چیز سے بڑے کمفٹیبل ہوں گے پلس اس کی سیٹس لیدر کے ساتھ ساتھ پر فریٹڈ بھی ہیں تو سویٹنگ وغیرہ کا کوئی بھی پرابلم آپ کو اس میں نہیں ہوگا سٹیرنگ ویل کی اگر بات کر لی جائے تو یہ گاڑی آپ کو سیمپل سپوک سٹیرنگ ویل آفر کرتی ہے جو کہ کمپلیٹلی سرکولر شیپ کے اندر ہے لیدر سٹچٹ ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات کہ یہاں پر آپ کو اس میں کروز کنٹرول کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور آپ کے بس ملٹی میڈیا کنٹرول بھی اس پر آپ کو آفر کیا جاتے ہیں اور یہاں رائٹ سائٹ پر آپ کے پاس یہ انسٹرمنٹ کلسٹر کی برائٹنس کو کم یا زیادہ کرنے کا بٹن ہے اس بٹن کو آپ ہولڈ کر رکھیں گے تو بوٹ اوپن ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہاں اوپر آپ کو ایک ایر وینٹ ملتا ہے جو کہ مین ایر وینٹ ہے درائیور کے لئے اور یہ اوپر آپ کو ایک ڈی فوگر کے لئے ایر وینٹ ملتا ہے سو گائز یہ ہے اس کا کمپلیٹ انسٹرمنٹ کلسٹر اور کچھ اس طرح سے یہ گاڑی آپ کو ویلکم کرے گی یہاں پر آپ کو کیا کا بیج مل جائے گا اور انسٹرمنٹ کلسٹر آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں سو ہمارے پس یہاں پر ریپی ایم بلکل لیفٹ سائیڈ پر ہے اور ریٹ سائیڈ پر آپ کو ملتا ہے سپیڈ میٹر اور سپیڈ میٹر میں بھی سپیڈ شو ہوتی ہے اور دیجیٹل فارم میں بھی سپیڈ یہاں شو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ملٹی میڈیا ڈسپلی جو کہ اس کا کافی یوزر فرینڈلی ہے اس میں اس کا ٹچ کا رسپونس کافی اچھا ہے اور سپیڈ کافی اچھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی سلو ہو اگر آپ ایم جی ایچ ایس کے انٹرٹینمنٹ سسٹم کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو میرے خیال سے اس کا ہارڈ ویر کافی زیادہ اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ کافی فاسٹ ہے اور اس میں بلکل زرہ بھی لیگ نہیں آتا ایم جی ایچ ایس میں یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے بٹنز ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر دیول زون دیجیٹل کلائمٹ کنٹرول آپ کو آفر کرتی ہے یہاں پر درائیور کا ہے یہاں پر پیسنجر کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کافی ساری سیٹنگز ہیں جس میں کلائمٹ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے ایر کی ڈائریکشن ہے فین کے کنٹرول ہیں یہاں سے فین کو آف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے پاس دی فاغر وغیرہ اور یہ ساتھ ایر کی ڈائریکشن آ جاتی ہے پلس یہ آپ کے پاس ٹریک وغیرہ کو ہوم کی ہے فون سیٹ اپ یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں اوپر ہمارے پاس ہیزر لائٹ سوچ ہے اور اس میں جرمن گاڑیوں کی طرح آپ کو لائٹ بھی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے پاس ٹیونر کا اور انٹر پریس کرنے کا یہاں پر ایک بٹن مل جاتا ہے اور اچھے بات یہ ٹرپ ٹرپ ٹرانک ٹرانس میشن ہے تو آپ اس کو مینیولی بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گیرز کی بات کریں تو یہ آپ کو آفر کرتی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس پلس مائنس میں مینیول شفٹر بھی آجاتا ہے تو آپ اس کو مینیولی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تیمپریچر کے لئے آپ کے پاس آٹو کا بٹن ہے اور اگر سنک کرنا چاہتے ہیں تو اس تیمپریچر کے ساتھ یہ سنک ہو جائے گا اس کے علاوہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک یو ایس کپ ہولڈرز آپ کو مل جاتے ہیں اور جرمن گاڑیوں کی طرح سے یہ گاڑی آپ کو ایش ٹرے بھی آفر کرتی ہے جو کہ آپ کو اس میں سٹاک ملتی ہے اچھی کافی پریمیم بیلڈ کالیٹی ہے اس کی اس کے اوپر خیر برینڈنگ تو کوئی بھی نہیں آپ کو ملتی کیا وغیرہ کی بٹ سٹیل یہ ایش ٹرے آپ کو اس میں بعد میں نہیں ایڈ کرنی پڑتی یہ اس کے ساتھ اریجنل ہی آتی ہے اس کے لاوہ کپ ہولڈرز دو یہاں پر موجود ہیں یہ آپ کے بس کافی سری آپشنز ہیں جس میں آپ پارکنگ سنسر آن آف ہیں آٹو ہولڈ ہے الیکٹر پارکنگ بریک ہے ڈاؤن ہل اسسٹ ہے ڈیفرنشل لک ہے اور ڈرائیو موڈز ہیں ڈرائیو موڈز کی بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے تین ڈرائیو موڈز جس میں نارمل ہے ایکو ہے سپورٹ ہے تو تین ڈرائیو موڈز جس پر بھی آپ اس کو انگیج کریں گے اس کی انفرمیشن آپ کو می مل جائے گی اس کے ساتھ یہاں پر آپ کے پاس گلو کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اچھی اور دیسنٹ سٹوریج ہے لیکن یہ ونٹی لیٹن نہیں ہے پلس یہاں یہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر آپ گاڑی کی وغیر رکھ سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے اچھی بات یہ کہ کیبن میرر ہے یہ بھی آٹو ڈیمنگ کی آپشن کے ساتھ آتا ہے جس کو آپ آن یا آف یہاں سے کریں گے اور پلس یہاں پر پاس کا سنروف ہے پلس یہ اوپر آپ کو سیفٹی نیٹ بھی ملتا ہے تو اگر آپ ہائی سپیڈ پر اس گاڑی کو ڈرائی کر رہے ہیں تو باہر سے کوئی بھی پتھر کوئی بھی ایسی چیز اڑھ کر اندر آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس نیٹ کی وجہ سے رک جاتی ہے سو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں سن شیئرز کی اگر بات کریں تو یہ میررز کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے میررز کافی بڑے سائز کے ہیں پلس اس کے اوپر آپ کو یہاں لائٹ بھی مل جاتی ہیں اور یہ اوپشن آپ کو دونوں ہی سن شیئرز کی دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤ اس گاڑی کا سیٹنگ پاسچر بہت کمفٹیبل ہے اگر میں اس کو دوسری ایس کے ساتھ کمپیر کروں تو مجھے بہت کمفٹیبل فیل ہو رہی ہے اور جو اس کا بیگ سائی پر ریکلائننگ اینگل ہے یہ بھی کافی کر سکتے ہیں ہیڈ سپیس بلکل اوکے ہے ہیڈ سپیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کے ہائیٹ چھ فٹ تک بھی ہے تب بھی آپ آرام سے بیٹھیں گے ریئر پیسنجر کے لیے دروازے کے اوپر سپیکر مل جاتا ہے ساتھ ہی بوٹل ہولڈر آپ مل جاتا ہے اور سیم کالیٹی سیم مٹیریل یوز ہوئے ہیں اور ونڈو کو اپ این ڈاؤن کرنے کا آپ کو بٹن مل جائے گا اس کے ساتھ سیٹس کی طرف تو ہم آتے ہیں سیٹس آپ کو لیدر والی ملتی ہیں پرفریٹڈ آتی ہیں کافی اچھی بلڈ کالیٹی ہے مزی کی بات یہ یہ گاڑی ریئر پیسنجر کے لیے وینٹی لیشن کے لیے ائر وینٹس یہاں آپ کو آفر کرتی ہے اور اس میں آپ کو وہ چیز یہاں پر ملتی ہے اور نیچے آپ کے پاس ایک ٹویل وولٹ کا پاور آؤٹ لٹ ہے اور ایک یویس بی پورٹ بھی یہاں پر مل جاتی ہے اس کے جو وینٹی میرر کی لائٹس ہیں وہ ہیلو جن بلب میں آپ کو ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آجاتی ہے جی آم ریسٹ جس کے اوپر آپ کو دو عدد کپ ہولڈر آپ کو مل جائیں گے اور سب سے مین چیز کے اس کا یہ جو ریئر سیٹس کا بنچ ہے یہ فولڈبل ہے اس میں آپ کو سکسٹی فورٹی کا سپلٹ ملتا ہے تو آپ اس بنچ کو اپنی ضرورت کی اکارڈنگلی فولڈ بھی کر سکتے ہیں آئیں بوٹ سپیس بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی سو گائز بوٹ آپ کے لیے بہت بڑی سہول لیتا ہے جو کہ اس کاری کے اندر آپ کو ملتی ہے یہ کور اٹھائیں گے تو یہاں آپ کوئی سرپرائز ملے گا جو کہ ہے فول سائز اللائرم اور سیم اللائرم آپ کو ملتا ہے سپیر ویل کے لیے اور سیم اس میں آپ کو کمہو کا ٹائر بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑے مزے کی چیز ہے جو کہ اس کا لگج کور سو اس کور کو لگاتے ہوئے ایک تو آپ جو نیچے آپ کا سارا میسی ہو جاتا ہے لگج یا بوٹ کمپارٹمنٹ اس کو چھپا بھی سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ سامان رکھنے کے لیے بھی اتنا پریکٹیکل نہیں ہے بیسک مقصد ہے لگج کو کور کرنا جو کہ اس گاڑی کے اندر آپ ملتا ہے اور مزی کی بات کہ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لگتا ہے کہ سپیس آپ نے بڑھانی ہے سیٹس کو فول کرنا ہے تو پھر آپ اس کو ریموو کرتے ہوئے نکال بھی سکتے ہیں اور میں آپ پر یہی ساری چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پر بھی لیڈی لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ کو ٹارچ لگانے کی ضرورت رات کو اندھرے میں اس کے اندر نہیں پڑے گی سو اسے ہم کر لیتے ہیں کلوز وید کلک آف آف بٹن آپ اس کو بڑی آسانی سے اس طریقے سے کلوز کر سکتے ہیں سو یہ تھا آج کا ریویو 2024 کیا سپورٹ آل ویل ڈرائیو کا اب آپ مجھے کومن سیکشن میں بتائیے کہ اگر آپ کے پاس تقریبا 9 ملین کا بجٹ ہو تو کیا آپ کیا سپورٹیج خریدنا پسند کریں گے اگر یہ نہیں تو پھر کون سی گاڑی خرید نہ پسند کریں گے یہ آپ مجھے کومن سیکشن میں بتائیے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے فرنڈز یا فیملی میں کوئی کیا سپورٹیج خریدنے کا سوچ رہا ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم